تو یو پی چناو میں ہر پارٹی زور لگا رہی ہے اور یو پی کی ستہ پر کابیز ہونا چاہتی ہے اور یو پی میں بسپا بھی دمداری کے ساتھ چناو لڑ رہی ہے میں اسے میں امروحہ میں ہوں امروحہ سیٹ پر جو بسپا کے امیدوار ہیں ناوید آیاد صاحب وہ میرے ساتھ میں ہیں اور وہ یہاں سے چناو لڑ رہے ہیں لیکن ان کا مقابلہ ایک ایسے پرتدندی سے ہے جو چار بار سے یہاں پر ویدھائے کے سماجبادی پارٹی کی طرف سے میں محبوب علی ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے ناوید بھائی کس طرح کا سمرتن مل رہا ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس لڑائی کو دیکھئے آپ نے کہا کہ وہ بیس سال سے ویدھائک ہیں تو بیس سال سے ان کے ویدھائکی میں جو ایک انٹین کمنسی ہے جو لوگوں کو ناراضگیاں ہیں جو لوگوں میں ان کے کام نہ ہونے کی وجہ سے اور ہمیشہ ایک جنتہ کے سکھ درد میں بڑے بڑے مددے جیسے این آر سی سی اے جیسے بی جے پی شاتن کال میں مسلموں کا اتپیلن دلیتوں کا اتپیلن یا غریب سرجن کا اتپیلن تمام مددوں پر وہ بلکل خاموش رہے گھر میں چھپے رہے اس کا جنتہ میں ایک بڑا ویرود ہے اب بھی وہ چناؤں کو لوگی کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں پبلک کے حساب سے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لابی سیٹ کرنا کہیں ویسے مینیج کرنا تو پبلک سے تو ان کا کوئی سموات بچا ہی نہیں ہے بڑے بڑے ٹھیک ادار ٹائپ وہ لوگ گھیر لے کے گھیر کے اور چناؤں جیتنے کی جگت میں لیکن صاف ہے کوئی سروے کیا جائے تو آج ساٹھ سے پیسٹھ پرسنٹ جنتہ ان کے ویرود میں ہے آپ چونکہ ویدائی کی کا پہلی بار چناؤں لڑھ رہے ہیں شاید چھاتر جیون میں کچھ چناؤں لڑھ چکے ہیں آپ یہ جو محبوب علی یہاں کے پرتیاشی ہیں ایک دبنگ ان کی چھوی ہے دلی تک ان کی دھمک رہتی ہے ہر بار کیبنیٹ منتری بن جاتے جب سرکار ہوتی ہے تو اتنے جو کڑے مقابلے میں آپ اپنی دعوے داری کو دیکھتے ہیں تو ایک جو باہو بلی کی چھوی ہے اس میں دھنبل بھی ہوگا اس میں نیٹ ورکنگ بھی ہوگی اس میں تمام طریقے کے سادھن بھی ان کے پاس ہوں گے تو ان سے مقابلہ لے رہے ہیں آپ تو لگ رہے کی بات بن جائے گی دیکھیں آپ کو میں بتا دوں ہمیشہ طاقتور آدمی ایک نوجوان سے ہارتا ہے ہمیشہ دھنبل جو ہے وہ ایک کرانتی سے ایک اندولن سے ہارتا ہے اور بھارت کی راجنیتی میں آپ کہیں بھی دیکھیں ہمیشہ پرانی لوبیہ دھنبل طاقت ایک دور میں آکے خود با خود ہی دھارہ شائی ہو جاتی ہیں وہ اسی حالات میں ہے کہ وہ اپنے پرانے دھروں پر لے کر چل رہے ہیں اور جہاں تک بہو بھل کا حساب ہے وہ بہو بھل نہیں ہے ان کے اندر جہاں کے مسلمانوں نے دیکھا کہ این آر سی کے ٹائم پر وہ بی جے پی کے سامنے دبو چوے جیسی کنڈیشن میں تھے گھر سے کوئی نہیں نکلا ان کے یونکہ افوہ یہ رہتی ہے کہ ان پر اتنی نمبر دو کی دولت جمع ہے کہ وہ بھاچپا کی ستہ کے سامنے وہ ٹھک بیٹیاں لگواتے ہیں ایک تو زلہ پنچایت دیش کا چناؤ لڑنے کی انہوں نے پرچہ بھا رہا تھا تو وہ پرچہ کینسل ہو گیا جنہوں نے پوری زندگی چناؤ لڑا ہو ان کا پرچہ کینسل ہو گیا پبلک معافہ رہی کہ بی جے پی نے ان سے اٹھک بیٹیا لگوائی اور بی جے پی کے ڈر سے انہوں نے اپنا پرچہ کینسل کرا لیا تو دیکھیں وہ تو ڈر فوک آدمی ہے بہو بل نہیں ڈر فوک آدمی ان کے پاس اتنا دھن کو لے کے چرچہ رہتی ہے تو وہ دھن بچاتے ہیں جنتہ کی گردنیں نہیں بچاتے تو اب جیسا دور ہے جنتہ سمجھ چکی ہے ان جیسے لیڈروں کو گھر بٹھانا ہوگا ناوید بھائی آپ امروحہ سے ہیں اور امروحہ کو بہنجی کی جب سرکار تھی تو اس کا نام بدل کے جوتی بفولے نگر رکھا گیا اکھلیش آدم نے پھر اس کا رینیم کر دیا دوبارہ سے امروحہ ہو گیا تو آپ کی جو مکھے لڑائی ہے اس میں بی جے پی بھی ایک پرتیدندی بنتی ہے کیا بی جے پی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یا پھر سماجوادی پارٹی سے سیدھی ٹک کریں دیکھیں جب سے یہ نیا پریسی من ہوا ہے آپ اس کی سمکشہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بی جے پی یہاں کہیں مقابلے میں نہیں ہے یہاں تو جنتہ جانتی ہے صرف دو ہی چینوں کے بیچ پچھلے چناؤں میں سنگشت تھا ساٹھ ہزار باسٹ ہزار وڑ بس پہ نے لیا تھا اور لگ بک سیونٹی فور سپا نے لیا تھا لیکن یہاں بی جے پی ہمیشہ تیسرے نمبر پر رہتی ہے اور بی جے پی تیسرے ہی نمبر پر رہے گی اور ابھی کیونکہ بس پہ جو ہے وہ چناوی گھوشنا پتر جاری نہیں کرتی بی جے پی کو دیکھیں گے سپا ریلڈی گٹ بندن کو دیکھیں گے کانگریس کو دیکھیں گے تو وہ بتاتے ہیں بھئی ہم اتنی نوکریہ دیں گے اتنی سستی درو پر بزلی دیں گے دو کروڑ نوکری ٹائپ کے وعدے جو تمام ہوتے ہیں آپ چونکہ گھوشنا پتر جاری نہیں کرتے ہیں تو جنیتہ کے بیٹ جب آپ جاتے ہیں تو جنیتہ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ مجھے ووٹ دو میں آپ کے لئے کیا کروں گا کیسے کنونس کرتے ہیں کیا وعدہ کرتے ہیں جنیتہ سے دیکھیں بہن جی نے ہمیشہ بینہ گھوشنا پتر کے بڑے بڑے کام کی ہیں جس زلے میں آپ بیٹھے ہیں اس کو بہن جی نے زلہ بنایا جب بہن جی نے اسے زلہ بنایا تو ایک بڑا زلہ اسپطال اس شہر کے اندر کھلا جو سواست میں کام آتا ہے کئی سکول کالیجز جو ہے وہ ڈبلپ ہوئے آپ دیکھیں کوٹ اور کچہری جہاں ہمارے نوجوان لائر جو ہیں آج وہاں بڑی سنکھیا میں بیٹھتے ہیں پہلے برابر کے ڈسٹرک میں جانے بیٹھنا ہوتا تھا آپ تمام دیکھیں یہاں آج بائیس گھنٹے لائٹ ملتی ہیں یونکہ زلہ ہیڈکوارٹر کے نہیں بائیس سے تیز گھنٹے لائٹ جب لکھناو سے ریلیز ہوتی ہے تو امرہا جو ایک ویدھان صاحب آیا ہے یہ امرہا سٹی اس ہیڈکوارٹر میں آتا ہے تو بائیس سے تیز گھنٹے لائٹ صرف اس نے یہ ملتی ہے کہ یہ زلہ ہیڈکوارٹر ہے تو بہن جی ہمیشہ کام کرنے پر وشفاث رکھتی ہیں اور لوگوں کا جیون ان کے شاسن میں صدھرتا ہے پچھ مطر پردیش کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے زلے بنا کر ہزاروں نوکریہ سبھی سماج کے لوگوں کو ملی اور پولیس کی بھرتی میں یہاں کے سیکلوں نوجوان بینا کسی رشوت کے بہن جی کے شاسنکال کے اندر ہیں تو بہن جی کی نیتیوں کو بہن جی کو وعدے کی ضرورت نہیں ہے بہن جی کی نیتیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہن جی کے پچھلے شاسنکال کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہن جی نے قانون کا راج استحفیت کیا بہن جی نے ابھی کہا کہ ہم نے پچھ مطر پردیش میں بھاچپا اور سماج وادی کی سرکار میں دنگے ہوتے ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم سماج کو ہوتا ہے میری سرکار میں ہمیشہ قانون کا راج رہا ہے بابری مجزد جیسا فیصلہ پہلا علاباد ہائی کورٹ کا جب بہن جی کی سرکار میں آیا تو ایک پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار سکا بہن جی ہمیشہ مسلمانوں کو بھی سرکشہ دینے کا کام کرتی ہیں سورجن کو بھی ہمیشہ سمان اور حصہ داری دینے کا کام کرتی ہیں اور دلیتوں کی نہیں تو بہن جی نے اتنا کیا ہے اتنا کیا ہے کہ ستر سال کی ساری سرکاریں بھی اتنا نہیں کر سکتی جیتنا بہن جی نے ان ماتر اپنی چار بار مکھے منتری بننے میں کیا ہے اور اس کا اثر بھی دیکھتا ہے ناوید بھائی کہ جو دلیت ووٹر ہے وہ چمبک کی طرح چپکا ہوا ہے وہ شفٹ نہیں ہوتا لیکن مسلمان ووٹر کی اگر ہم بات کریں مسلمان ووٹر ہمیشہ وننگ کینڈیٹ کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اگر بی جے پی کو بدلہ لینا چاہے یا اس کا جو خوف انہوں نے بنایا ہے جو ماحول بنایا ہے اس کا سبق سکھانا چاہیں تو وننگ کینڈیٹ کی طرف مسلمان کو ہم شفٹ ہوتے دیکھتے ہیں اس بار آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان سماجوادی پارٹی کے علاوہ بسپا کے سمرتن میں جائیں گے بسپا پر بھروسہ کریں گے دیکھیں اس چناؤں میں آمین اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ویدھان سبا کی سیٹے ہیں وہاں کا ڈومیسٹک چناؤں ہو رہا ہے میڈیا اس کو ایک سٹیٹ چناؤں بنانا چاہتی ہے لیکن جو ویدھان سباں ہیں وہاں کے بہت سارے مددے ہیں وہاں کی بہت ساری انڈین کممنسیاں ہیں اور مسلمان اس بات کو بہت اتھے سے جانتا ہے کہ اگر ہم ایک اور ایک دو ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ دلیت کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو بہن جی کا سرجن کا ووٹ ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو مسلمان بڑی بیک چاہتا ہے اس لیے بہت تیزی سے اس لوگ سبا کے اندر آپ دیکھئے مدن چوہان صاحب بہت زبردست فائٹ کر رہے ہیں ہر پال سنگھ ہے دھنورہ پڑاوس میں سیٹ میں وہ بہت ویننگ کنڈیشن میں ہے آپ امرہ دیکھئے بہت اچھی کنڈیشن ہے آپ نوگامہ دیکھئے تمام سیٹوں پہ بی ایس پی سے ہی مقابلہ ہے ہر آدمی بسپا سے کمپیٹیشن کر رہا ہے اس لیے کہ مسلمان جاگ رکھ ہوا ہے اور بسپا سے بہت تیزی سے وہ جھوڑا ہے وہ جانتا ہے کہ بی جے پی کو روکنے کے لیے سب سے آسان راستہ بہن جی ہیں اور بہن جی کا ووٹ ہے میں چھوٹے چکے دو سوال آخری لوں گا چناو ایوگ نے کچھ رسٹکشنز بھی لگائے ہوئے ہیں اور مومنٹ پر بھی رسٹکشنز ہیں تو اس بار چناو پرچار کیسے الگ لگ رہا ہے اور جنتا تک کیسے پہنچ پا رہے ہیں کچھ نیا انوبہ ہے کیا اس بار ہاں بہت کچھ نیا ہے جنتا جو میں جانے کے لیے ہمیں کرونا گائیڈ لائن کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے زیادہ بھیل ہم نہ کریں اس کا ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نئے نئے طریقوں سے اپنا پرچار کرنا پڑ رہا ہے پہلے جو چیزیں پرچار کینئے یا جن سمپرک کینئے اپنا ہی جاتی تھی وہ بہت کم اپنا رولت کر رہی ہیں نئے طریقوں سے جنتا کے بیچ سوشل میڈیا ہے میڈیا ہے جنتا سے چوراہے پر رکھ کر ملنا ہے کیونکہ جب بھیل نہیں کر سکتے تو جہاں چوراہوں پہ اور محلوں میں یا مزدید اور مندروں پہ ہمیں اکثر لوگ کھڑے دیکھتے ہیں تو ہم اپنی گالی سے اترتے ہیں ان سے پبلک ٹاک کرتے ہیں اور میرا پورا چناؤ جہاں ہے وہ جنتا کا چناؤ ہے پبلک ٹاک کا چناؤ ہے وہ لوبی کا چناؤ لڑ رہے ہیں ہم پبلک کا چناؤ لڑ رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ صاف سا محل ہے جس سروے بتا رہے ہیں کہ جنتا جڑ رہی ہے اور لوبی جو ہے وہ ہار رہی ہے اس چناؤ پہ بہت زیادہ پھر کوپ موسم کا بھی ہے جنتا گھر سے کم نکل لی ہے لیکن موبائل اور تمام سوشل میڈیا کے مادیم سے ان کے روجہان جو دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کچھ امروہ کی راجنیتی میں خاص کر کے بدلاؤ کی طرف دستک دی رہے ہیں آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ بی جے پی نے رام مندر بنایا ہندو توکی راجنیتی کی لوگوں کو ہندو راستر رام راجعہ کا سپنا دکھایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مندر بنا کے بھی بی جے پی ہار جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ یو پی میں کسی بھی قیمت پر یو پی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اس سوال کو تھوڑا آگے بڑھاؤں تو چناوی گڑ بڑی کی طرف ہم جاتے ہیں کہ چناو میں گڑ بڑی ہوں ای وی ایم میں گڑ بڑی کی گنجائش ہو یا پھر پوسٹل جو بیلٹ ہوتے ہیں اس کے ذریعے کچھ کھیل کیا جا سکے لگ رہا ہے کہ بی جے پی کچھ کھیل کر سکتی ہے چناوی گڑ بڑی پر کیسے کنٹرول کریں گے دیکھیں بہن جی نے بہت ساری بات کہا ہے کہ ای وی ایم جو ہے وہ اشواس لائق نہیں ہے اور دیکھیں چناوی گڑ بڑیوں کے نیے بہت سارے ایویڈنس سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں ای وی ایم کے بہت سارے فالٹ سامنے آئے ہیں اب ای وی ایم کے ذریعے چناو منیج کیا جاتا ہے اس طرح کے ایورپ بی جے پی کے اوپر سنگین ایورپ ہمیشہ رہے ہیں اور ان کا آدھار ہے انہیں آدھار نہیں ہے بہن جی ایک ریشتے لیڈر ہے اور بہن جی نے جس طریقے سے ان کی ہمیشہ بہن جی کے علاوہ دوسرے دلوں نے بھی ہمیشہ اس بات کو رکھا ہے دیسری چیز یہ رہتی ہے کہ چناو میں بی جے پی ہمیشہ دھن کا اور ستہ کا دروپیوگ کرتی ہے میڈیا کا دروپیوگ کرتی ہے جنتہ کو نسپکش ہونے سے روکنے کی نہیں ہے میڈیا میں ایک برگلہ نہیں کی نہیں فرضی سروے چلوائے جاتے ہیں وہ سروے سب مینیج ہوتے ہیں پیکج دیے جاتے ہیں ان سروے کے لیے کہ ہمارے فیور میں آپ فیوروگ چلائیے اور وہ جتنے بھی بڑے بڑے نیوز چینل ہیں وہ جنتہ کو تھگنے کی نہیںے کام کرتے ہیں تو دیش کے اندر لوگتندر کے اندر بی جے پی ہمیشہ ووٹر کی نسپکشتہ کو تھگ رہی ہے ختم کر دینا چاہتی ہے اس کی اپنی سوچ کو اس کی سوچ پر حاوی ہونے کی نہیں ہے تمام شرعین ترچے جاتے ہیں اور باقی رہی صحیح گنجائی ای وی ایم جیسی گھڑ بڑیوں اور بیمانیوں سے سیٹ کر لی جاتی ہے اب یہ بتا دیجئے آخر میں کتنے متوں سے جیت پائیں گے کیا اندازہ لگ رہا ہے دیکھئے یہ بیس سال کے بدلاؤ کا چناؤ ہے انٹی انکمبنسی کا چناؤ ہے میرا انومان تو دیس سے پچیس ہزار کی جیت کا ہے جیت بڑی بھی ہو سکتی ہے ویروت کا چناؤ ہے اور ان کے ویروت کی چناؤ کی وجہ سے انہیں بہت ایسی چرچائیں ہیں افوائیں ہیں ہم پر خبریں ہیں کہ وہ بہت زیادہ دھنکہ اور اس کا اپیوک کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ پانچ کے پانچ کے پانچے وہ ابھی بہت پرانے پرتیاشی ہیں اور ہم ماتر ابھی ماتر بیس دن کے پرتیاشی ہیں آپ ہماری ویدھان صاحبہ میں سروے کیجئے نوجوانوں میں سروے کیجئے غریبوں میں مزدوروں میں سروے کیجئے چندہ ان سے بہت نراز ہے اگر سکسٹی فائیف پرسنٹ سروے آ رہا ہے تو آپ خود انومان لگائیے کہ وہ پینتیس پرسنٹ پر رہ جائیں گے تو ان کی جیت نممکن ہے اور ہماری جیت کتنی بڑی ہوگی تو یہ ناوید آیات صاحب تھے جن کا کہنا ہے کہ میں تو بیس دن کا پرتیاشی ہوں لیکن ٹک کر بیس سال کے پرتیاشی سے لے رہا ہوں جو ویدھائیں کے سماجبادی پارٹی کی طرف سے جیت کا دعویٰ کیا ہے جیت کس کی ہوتی ہے یہ دس مارچ کو پتا چل جائے گا ناوید آیات صاحب کی بات کیسی لگی ہے انٹرویو کیسا لگا اس پر اپنی رائے دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میرے نام سمیت چوہان ہے اور اس ویڈیو سٹوری میں میری مدد کر رہے ہیں میرے سعیوگی مہت اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ساتھیوں